دوستو چوبیس گھنٹے پہلے میں اور میرے نیوز چینل تکنٹاپ نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طریقے سے راجستان کے اندر بھگاوت تیز ہو گئی ہے میں تاریخ بتا دیتا ہوں پھر سے آپ کو شاید بھول گئے ہوں ایک جنوری دوہزار چوبیس آپ اور ہم نئے سال کا چشن منا رہے ہوں گے تو وہی دوسری طرف راجستان کے اندر ایک بڑا دھما کا وصندرہ راج سندھیا کرنے جا رہے ہیں یہ بات میں اب کیوں کہہ رہا ہوں کھل کر اس لیے کہ خود بھارتیہ جنتہ پارٹی کی طرف سے خود کانگریس کی طرف سے اس کے سبوت رکھ دیے گئے ہیں کہ جو کچھ راجستان میں ہو رہا ہے وہ دلی میں بیٹھے بی جے پی کے آلہ کمان ہائی کمان کے ہاتھوں سے فسل چکا ہے وصندرہ راج سندھیا نے ایسا پیچ وزا دیا ہے کہ ہمت نہیں ہو پا رہی ہے کہ اپنے کیمنیٹ منتریوں کے نام کو فائنل کر پا یہی نہیں ابھی تلک صرف اور صرف بھجن لال شرما مکہ منتری بن گئے دو ڈپٹی سی ایم بن گئے لیکن ان کو ادھکاری تک نہیں مل پائے یعنی اپنے اپنے دفتر میں اکیلے اکیلے تینوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی کامکار شروع نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وصندرہ راج سندھیا نے آخری وقت پر سال کے آخری موقع پر نئے سال کے دھماکے کا ایک اعلان کر دیا ہے نمسکار میں ہوں پراجبل گوتم اور آپ دیکھ رہے تھا کنٹاپ یاد کریے گا تین دسمبر فیصلہ ایک سو پندرہ ودائے بی جے پی کے جیتے اور اس کے بعد سے ہی کھیمے بندی وصندرہ راج سندھیا کے لیے شروع ہو گئی تھی جتنی رہا آسان موڈی اور شہا کے لیے چھتیز گڑوں مدر پردیش کی رہی کہ وہاں کے دگج نیتاؤں کو سائٹ لائن کر کے اپنے من مطابق اپنے من کے نیتاؤں کو مکہ منتری بنوا دیا اتنی تکلیف اس سے زیادہ تکلیف رائستان کے لیے ہوئی تھی کہ رائستان میں وصندرہ راج سندھیا نے ایسا کھنٹا گاڑ دیا تھا کہ ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ خود آ گیا کر موڈی جی یا شہا بابو اس پورے مسئلے کو سلجا سکے ایسے میں وصندرہ راج گھٹ کے ایک بڑے نیتا کو کام پر لگایا تھا کہ آپ جائیے اور آپ جا کر وصندرہ جی کو منائیے وصندرہ راج سندھیا مان گئی تھی کیونکہ وہ راجناہ سنگھ کا بہت آدھر سممان کرتی ہے لیکن جاتے جاتے جو لوگ کہہ رہے تھے نا پرچی دیکھ لی سک پکا گئی وصندرہ راج ایسا نہیں تھا جاتے جاتے پرچی انہوں نے راجناہ سنگھ جی کو پکلا دی تھی کہ جب آپ دلی جائیں میں تو آنے ہی رہی ہوں دلی لیکن جب آپ دلی جائیں تو یہ موڈی اور شاہ تک پہنچا دی اس پرچی کے اندر لکھا تھا کہ مکہ منتری میں نہیں بن رہی ہوں کوئی دکت نہیں لیکن کیمنیٹ منتری مجھ سے بنا پوچھے نہیں فائنل ہونے چاہیے یہ بات جو میں اپتہ آپ سے کہہ رہا تھا آج میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے آپ کو بیان کے ذریعے آپ کو ثبوت کے ذریعے آپ کو خبر کے ذریعے دکھانے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں راجندر راٹھور جی کا کیے خبر دکھانے جا رہا ہوں اسے تارک بھاسکرنے چھاپا ہے پہلے میں راجندر راٹھور کی خبر دکھاؤں اس سے پہلے بتا دوں راجندر راٹھور جو ہیں یہ ان چوہندہ ویڈائکوں میں سے تھے جن کا نام بھی سی ایم میریس میں چل رہا تھا بالکنات یوگی اشونی ویشنو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یاد ہوگا کئی اور نیتا کروڑی لال مینا تھا نام ان تمام نیتا تھے جن کا نام چل رہا تھا کروڑی لال مینا کے سمر تک تو سڑک پر تر آئے تھے جب بجللال شرما کے نام فائنل ہوا تھا راجندر راٹھور جس بات کو لے کر پریشانتی کہ وہ لگاتار اللہ کمان کی تحریف کرتے رہے اللہ کمان کے پکش میں بیان دیتے رہے راجندر راٹھور سے انہوں نے پنگا لے لیا راجندر راٹھور سے یہ تک کہہ دیئے کہ وہ کسی قفلت میں نہ رہے یہ تمام چیزیں انہوں نے بہت بڑے بڑے بیان دیتے ان کو پوری امیتی بجللال شرما نہیں راجندر راٹھور مکھے منتری بننا ہے جب بجللال شرما کی نام کا اعلان ہوا تو راجندر راٹھور اب پھر سے سامنے آگے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں مکھے منتری نہ سہی تو کیبریٹ منتری سہی اس لئے انہوں نے اب نیا بیان دیا ان کا بیان پہلے سن لیجے راجندر راٹھور بولے سربس ریس چننے میں لگا آلہ کمان سبھی ورگوں کا پرتینیدت کرنے والے منتری منتل کی پرکریہ پوری نرنائے ایک دور میں فینس لیا میں آپ نے درشکوں سے کہوں گا کہ آپ جائیے اور جا کر ابھی گوگل کر کے دیکھئے گا جو خبر آپ کے اپنے چینل دککنٹاپ نے آپ کو دکھائی تھی اس خبر پر خود آگے آ کر گودی میڈیا نے مہر لگا دیا آپ جیسے ہی وسندرہ راجی سندھیا گوگل پر ٹائپ کریں گے آپ کو کئی خبریں ایسی دیکھ جائیں گی جو خبر پہلے ہی دککنٹاپ آپ کو دکھا چکا ہے یعنی کیبنیٹ منتری منڈل کا جو وستار یا کیبنیٹ منتری منڈل جس کا اعلان نہیں کر پا رہے ہیں جو لسٹ جاری نہیں کر پا رہے ہیں مودی اور شامل کر اس کے پیچھے وجہ سب سے بڑی وسندرہ راجی سندھیا ہے اور یہ بات اکیلہ تکنٹاپ نہیں کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود آگے آ کر گودی میڈیا نے مہر لگا دیا یہ بات سچ ہے کہ وسندرہ راجی سندھیا کی وجہ سے نہیں لگ پا رہی ہے کہ وسندرہ راجی سندھیا پہلے ہی اعلان کر دیا مکہ منتری نہیں لیکن کیبنیٹ منتری میرے اپنے ہوں گے میرے فیصلے پر ہوں گے میرے کہنے پر بنایا جائیں گے میرے من پسند ہوں گے اسصاف کر دیا ہے اور یہ بات مودی شاہ آلہ کمان ہائی کمان دلی میں بیٹے بی جے پی کے دورندر جانتے ہیں کہ اگر وسندرہ کی یہ بات اب بھی نہیں مانی گئی کیونکہ پہلے لگ رہا تھا کہ نہیں اب تو ہٹا دیا نا وسندرہ راجی سدھیا کو اب بجللال شرمہ ہے ہم جو لیں گے فیصلہ ہو جائے گا لیکن نہیں یا ودایقوں نے راہستان کے اندر ودایق جو ہے نا انہوں نے جنڈہ بلند کر دیا کہ وسندرہ میرے کی بات نہیں مانی جائی کیا منتری نہیں ماننے دیں گے منتری نہیں ماننے دیں گے منتر تیار بیٹے ہیں یہ جو نام لکھا ہے نا ان کو پوری امید ہے کم سکم کیابنیٹ منتری تو بنائی دیں گے اسی لئے اپی آلہ کمان اور آئی کمان یہ فیصلہ نرنہ ہے کیس ریسٹ سروس ریسٹ چڑھا جاتا ہے یہ تمام طرح کے بیان یہ دے رہے ہیں راجندرہ ٹال لیکن خبار ہے کہ وسندرہ راجی سندھیا نے پیچ فساد دیا ہے دن بچے ہیں کل ملا کر ان کے پاس تین تین دن بچے ہیں ان کے پاس تین دن کے بیتر اگر یہ بڑا فیصلہ نہیں لیا گیا وسندرہ راجی سندھیا کی بات نہیں مانی گئی کیابنیٹ کو لیکن لیٹ کیا گیا تو ان کے بنے بنائی سرکار کا سپنا ٹوٹ سکتا ہے کیوں کیونکہ اب دیکھئے کانگریس کی طرف سے بھی بیان آ گیا ہے یہ جو بیان ہے پہلے سن لیجے گوویند سنگھ ڈٹاسرا ان کا بیان کانگریس پارٹی کے رائیستان کے دیکشہ پردیش انہوں نے کیا کہا پہلے سن لیجے ان سے منتری منڈل نہیں بنا سی اے مو میں ادھگاری نہیں لگے سارے کے سارے بیوروکریٹس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں ان کا جو بیان ہے اس کو سن لی آپ نے اب دیکھئے یہ نو لکھائی کریب پچیز دن بعد بھی بھاجپا سے منتری منڈل نہیں منا سی اے مو بھی میں ادھگاری نہیں لگے یعنی سی اے مو کا مطلب مکھے منتری تو پندرہ تارک کو مل گیا رائیستان کی جنتہ کو پس اس میں خوش ہونے والی بات نہیں ہے کیونکہ مکھے منتری کام کس سے کروائیں گے سی اے مو کے ادھگاریوں سے کوئی ادھگاری میں ہے ہی نہیں محپل کوئی سننے والا نہیں ہے بس پانی پلانے والا ایک رکھ دیا گیا ہے کھانا پانی دانا پانی جو چاہیے دی لیجئے دفتینوں کے دفتر میں یعنی ڈپٹی سی ایم دونوں دیا کماری پریمچند بہروا اور ان کے کسی باس کوئی ادھگاری نہیں کام کرنے والا یعنی یہ کیونکہ کہتے رہیں گے دورے کرتے رہیں گے ادھر جاتے رہیں گے ادھر جاتے رہیں گے لیکن یہ آدیش جو دیں گے اسے ایمپلیمنٹ کروانے والا کوئی نہیں یعنی دوسہ میں کیا ہوگا ادھر جیپور کیلئے کیا ہے جیپور کیلئے کہاں کا کیا کرنا ہے کوئی سننے والا نہیں ہے اور یہ سب ہوا ہے وسندرہ کی ویسے کیسے سنیے سرکار کو کون چلائے گا یہ سمجھ سے پرے ہیں اور جنتہ خود کو تھگا ہوا محسوس کر رہی ہے آکر منتری منڈل بننے میں انگد کا پیر لگا کر کون کھڑا ہے اور یہ انگد کا پیر لگا کر جو کھڑا ہے آپ نے دیکھا بھی گووین سنگھ ڈوٹا سرا مسکرہ رہے تھے انگد کا پیر لگا کر کوئی کھڑا ہے تو وہ ہے وسندرہ راجے سندھیا یہ رائستان کی راجنیتی جو تھوڑا بہت بھی سمجھتا ہے وہ جانتا ہے درسل آپ کو میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں 24 گھنٹے پہلے وہ تصویر دکھائی جی تو وہ نکل کر آئی تھی 15 دسمبر کو اور ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دوں سب کو لگ رہا تھا کہ موڈی کی موجودگی میں وسندرہ راجے سندھیا شوگیلوت سے دوری بنا کر رکھیں گی یہ سندیش اور سنکیت نہیں جانے دیں گی کہ وسندرہ راجے سندھیا اور گیلوت کے بیچ میں کسی طرح کی ڈیل ہے لیکن وسندرہ راجے سندھیا رائستان کی مجی ہوئی راجنیتہ ہے انہوں نے صاف طور پر یہ سندیش مودی اور شاہ کو پہنچوا دیا شپت گرہ سمارو کے دورانے کہ اگر ادھر سے ادھر یعنی جو ڈیل کر کے ہاں سے راجناز سنگھ جی گئے ہیں اگر اسے ادھر سے ادھر کرنے کی کوشش کی تو سرکار بھی ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے ساتھ طور پر نہ صرف اشوگیلوت کے ساتھ ملاقات کی بلکہ جو ان کا باڈی لینگویز تھی وہ بتا رہی تھی کہ وسندرہ راجی سندیہ کے پاس جو بیالیز ویدھائک ہے اور 69 ویدھائک کانگریس پارٹی کے پاس آرام سے سرکار بن سکتے ہیں اور آرام سے بی جے بی کی سرکار گر سکتے ہیں اور اسی کو لے کر ٹینشن میں ہے مودی شاہ بھی دلی میں بیٹے تمام نیتہ بھی آلہ کمان بھی اور ہائی کمان بھی ان کا کہنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سو دن کی کاریوجنا بنانے میں بھی ان کو سو دن لگ جائے کیا بھاجبہ بینا منتری منڈل بنائے ہی سرکار چلانے کا پریوک کر رہی ہے اب وہ کرے نہ کرے پتا نہیں لیکن اندر کھانے سے خبر ہے کہہ دیا گیا ہے کہ تین دن آپ کے پاس ہے دیکھ لیجے کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیجے میرے منمر جی کے مطابق کیابنیٹ منتری نہیں منے تو دیکھ لیجے کچھ بھی سرکار گر سکتی ہے کیا ہو سکتا ہے کیا میرے پاس تو ویدھائک ہے یعنی کل ملا کر جو فائنل کی گئی تھی لسٹ ایسا نہیں فائنل نہیں لسٹ کی تھی فائنل لسٹ کر لی تھی بھارتی انتہ پارٹی کے جو دلی میں نیتا بیٹھیں انہوں نے لسٹ فائنل کر لی تھی رائستان کی کیابنیٹ میں کون کون منتری ہوگا کون کون شرامل ہوگا لیکن اسی لسٹ کو فال کر فینک دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ وسندر راجے سندھیا نے آپتی جتائی اور اس آپتی کے بعد یہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر ان کی بات نہیں مانی گئی تو بھارتی انتہ پارٹی کا رائستان میں نام لینے والا کوئی بچے کا رہی نمسکر